پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اگر تم مجھے اور اللہ کو محبوب رکھتے ہو پھر فرمایا مَن كُنتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ پھر جس کا مولا میں اس کا مولا علی جگری یار مولا کا مطلب جگری یار تھی یہ کوئی خلافت والا معاملہ نہیں تھا یہ جو وسیع رسول والا ایشو ہے یہ اجمع صحابہ ہے جبکہ صرف یہ ایک دعویٰ ہے تمام صحابہ موافق نہیں تھے بلکہ اس سقیفہ ولی سائدہ میں اکثر صحابہ مخالفین تھے تو پھر جب اکثر صحابہ مخالفین تھے تو پھر کیسے اجمع کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے اجمع تو تب ہوتا کہ جب تمام صحابہ مل کر خلیفہ اول کو منتخب کرتے جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہن استعین و صل اللہ علیہ محمد و علیہ التیبین و طائرین ہم عید سعید غدیر کی مناسبت سے اپنے وقت کے امام امام زبانہ جلاللہ تعالیٰ قرآن شریف اور آپ تمام حضرات کی خدمت میں حدیع تبریق پیش کرتے ہیں خدا بند علم اس دن کو تمام ملت اسلامیہ کے لئے باعث خیرہ ورکت قرآن لے حدیث غدیر جو پیغمبر اکرم نے غدیر خم کے میدان میں سلالاک حاجیوں کے درمیان بیان کی جس کو علماء اہل شیعہ اور علماء اہل سنت نے نقل کیا ہے اور یہ ان مشہور متواتر روایتوں میں سے ہے جو شیعہ و سنی کتابوں میں بیان ہوئی ہے اور اس حدیث کے اوپر تمامی علماء متفق ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا دست مبارک بلند کر کے فرمایا من کنتو مولا ہو فہازہ علی المولا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے اس حدیث کو ایک سو دس صحابیوں نے نقل کیا ہے تو اس بات کے اوپر سب متفق ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے میدان میں سوالاک حاجیوں کے درمیان حضرت علی علیہ السلام کو مولا بنایا لیکن اختلاف لفظ مولا میں ہے کہ لفظ مولا سے کیا مراد ہے ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ یہاں پر لفظ مولا سے مراد جانشین رسول ہے لیکن علماء اہلہ سنت لفظ مولا کو بمانے دوست مانتے ہیں جبکہ اگر تمام قرائم اور شواہد کو جمع کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں پر مولا کے معنی جانشین اور خلیفہ گئے ہیں اور اس طریقے سے علماء علیہ السنت حضرت علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کا انکار کرتے ہیں اور خلیفہ اول کی خلافت پر دلیل کو اجماع قرار دیتے ہیں کہ تمام مسلمان جمع ہوئے ان سب نے بیعت کی جناب خلیفہ اول کی جبکہ ہم دونوں طریقے سے حضرت علی علیہ السلام کی محمد خلافت کو ثابت کرتے ہیں کہ یہاں پر مولا سے مراد جانشین اور خلیفہ ہے اور دوسرے جس اجماع کی وہ بات کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں نے مل کر خلیفہ اول کا انتخاب کیا ہم اس کو بھی رد کرتے ہیں بعض علماء علیہ السلام جن میں سے مرزا محمد علی انجینئر صاحب ہیں کہ جو حدیث غدیر کو بیان کرتے ہیں سات آٹھ طریقے انہوں نے نقل کیے ہیں علماء علیہ السلام کی کتابوں سے لیکن انہا حدیث میں جو لفظ بولا بیان ہوا ہے اس کو جگری یار قرار دیتے ہیں خلافت کے معنی میں انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ابو بکر کی خلافت بھی پیغمبر اکرم کی حدیث سے ثابت نہیں ہے بلکہ اجماع مسلمین تمام اصحاب کے اجماع سے ہوئی ہے آپ ملائزہ کیجئے انجینئر مرزا محمد علی صاحب کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اگر تم مجھے اور اللہ کو محبوب رکھتے ہو پھر فرمایا من کنتو مولاہو فہذا علی مولاہو پھر جس کا مولا میں اس کا مولا علی جگری یار مولا کا مطلب جگری یار تھی یہ کوئی خلافت والا معاملہ نہیں تھا یہ جو وسیع رسول والا ایشو ہے یہ اجماع صحابہ ہے سیجید عبو بکر کی جو خلافت اسٹیبلش ہوئی وہ اجماع صحابہ تھا رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیم تو ملاحظہ کیا آپ حضرات نے کہ موصوف من کنتو مولاو فہذا علی المولا میں لفظ مولا کو جگری یار قرار دیتے ہیں ہم انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید تفصیل آپ حضرات کی خدمت میں بیان کریں گے کہ یہاں پر مولا کے مانت دوست کے نہیں ہو سکتے بلکہ خلیفہ اور جانشین کے ہیں لیکن آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں مرزا محمد علی کی اس بات کی تردید کرتے ہیں اور ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ ہماری اس دلیل کا وہ جواب دے کہ آپ نے جو کہا کہ اجمع صحابہ کے ذریعے سے جناب ابو بکر کی خلافت موین ہوئی ہے جناب ابو بکر کو خلیفہ موین کیا گیا ہے اجمع کا مطلب یہ کہ تمام صحابہ نے مل کر انہیں خلیفہ بنایا جبکہ صرف یہ ایک دعویٰ ہے تمام صحابہ موافق نہیں تھے بلکہ اس سقیفہ بلی سائدہ میں اکثر صحابہ مخالفین تھے تو پھر جب اکثر صحابہ مخالفین تھے تو پھر کیسے اجمع کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے اجمع تو تب ہوتا کہ جب تمام صحابہ مل کر خلیفہ اول کو منتخب کرتے ہیں جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے ہم آپ حضرات کے سامنے خود علماء اہل سنت کے حوالچات پیش کرتے ہیں جن سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ تمام صحابہ نے مل کر اب اکر کو خلیفہ نہیں بنایا ہے بلکہ صحابہ کی اکثریت مخالف تھی آپ ملحظہ کیجئے یہ ہمارے پاس چامل کمیر ہے جس میں اہل سنت کی تقریباً بیس پچیس ہزار کتابیں موجود ہیں اور ہم آپ کو سرچ کر کے دکھاتے ہیں یہ حدیث یہ دیکھئے صحیح بخاری جل نمبر چھے اور صفحہ نمبر پچیس زیرو پچاس ہے یہاں پہ موجود ہے کہ ہینا توفے اللہ و نبیہو کہ جب خدا مندعالم نے اپنے رسول کو اس دنیا سے اٹھا لیا اور خلافت کا مسئلہ آیا ان الانسار خالفونا تو انسار نے ہماری مخالفت کی وَجْتَوُ بِعَسَرْهِ فِي سَقِیفَةَ بَنِسَائِدَا اور وہ سقیفہ بَنِسَائِدَا میں جمع ہو گئے وَخَالَفَ عَنَّا عَلِيٌ وَالزُبَیرُ وَمَمَّاہُمَا اور حضرت علی علی علیہ السلام اور جناب زبیر نے ہماری مخالفت کی اور ان حضرات کے ساتھ میں جو گروہ تھا انہوں نے مخالفت کی تو ہم نے جو یہ بات کہی کہ صحابہ کی اکثریت مخالف تھی خلیفہ اول کی یہ اس حدیث سے واضح ہو جاتی ہے اس میں لفظ آیا ہے کہ انسار نے ہماری مخالفت کی اور ظاہرم یہ روایت اس روایت کے راوی عمر ابن خطاب ہے کہ جنہوں نے کہا کہ ابو بکر کی بیعت ایک فلتہ تھی فلتہ کہ میں بعض لوگوں نے فتنہ بتایا ہے بعض لوگوں نے فساد بتایا ہے بعض لوگوں نے اچانک ہو جانے والی چیز کو قرار دیا ہے بہرحال اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ انسار خلافت کے بسلے میں ابو بکر کی خلافت کے مخالف تھے اور یہاں پر الانسار پر جو الف لام آیا ہے اس سے بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ تمام انسار مخالف تھے اور اس کے علاوہ آپ اگر غور کریں انسار کل لوگوں کہا جاتا ہے انسار ان لوگوں کہا جاتا ہے کہ جو مدینے میں تھے کہ جب رسول حجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں تو مدینے والوں نے آپ کا استقبال کیا ان تمام کو انسار کہا جاتا ہے اور جو مہاجرین تھے جو پیغمبر کے ساتھ یا پیغمبر کے بعد جنہوں نے مکہ سے حجرت کی وہ مدینہ آئے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے تو آپ یہ بتائیے کہ شہر کے رہنے والے زیادہ لوگ ہوتے ہیں یا مہاجرین زیادہ ہوتے ہیں اور رسول اسلام نے دس یا گیارہ سال تبلیغ کی ہے مدینہ میں تو مسلمانوں کی تعداد میں کتنا اضافہ ہوا ہوگا مدینے والوں کی تعداد میں تو مدینے کے کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہوں گے تو یہ بات مسلم ہو جاتی ہے کہ شہر کے رہنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور حجرت کرنے والے کم لوگ ہوتے ہیں اور تاریخ بھی اسی بات کو ثابت کرتی ہے کہ صحابہ کی تعداد میں لوگ کی تعداد کم تھی اور خود مدینے کے رہنے والوں میں صحابہ کی تعداد زیادہ تھی تو ادھر سے تمام انصار مخالف ہوئے بیعت عبی وقر کے اور دوسری طرف مہاجرین میں سے بھی حضرت علی علیہ السلام جناب زبیر اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے حضرت علی علیہ السلام کے چاہنے والے جناب زبیر کے چاہنے والے ان کا جو در ہوتا انہوں نے بھی خلافت عبو وقر کی مخالفت کی تو مرزا محمد علی کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ خلافت عبو وقر صحابہ کے اجماع سے ہوئی ہے یہ کیسا اجماع ہے جہاں پر تمام انصار مخالف اور مہاجرین میں سے بھی حضرت علی علیہ السلام جناب زبیر اور ان کے تمام ساتھی مخالف تو یہ تو اجماع نہ ہوا اور خاص طور پر اس اجماع کے اگر حضرت علی علیہ السلامی مخالف ہوتے تمام مسلمانوں کے یہ مان لینا چاہیے کہ جس کو پیغمبر اکرم غدیر میں مولا بنا رہے ہیں حد اقل یہ ہے کہ اسی کا ساتھ دینا ہے خلافت کے مسئلے میں اسی وجہ سے ابن حضب اندلوسی نے کہا ہے کہ لعنت ہو اس اجماع پر کہ جس میں حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام شامل نہ ہو لہذا اس حدیث سے محمد علی مرزا اس بات کی رد ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ جناب ابو وقر کے اجماع سے ہوئی اجماع صحابہ سے ہوئی ہے اور ہمارا چیلنج ہے انجینئر مرزا محمد علی صاحب کو کہ ہم نے اجماع کی مخالفت کے سلسلے میں جو روایت بیان کی ہے صحیح بخاری کی اس کا جواب دے اور ہم اپنے سامین سے بھی گزائش کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس بات کو ان تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ جواب دیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں ان کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا ہے لہذا یہ کہہ دینا کہ جناب ابو وقر کی خلافت اجماع صحابہ سے ہوئی ہے کوئی اجماع صحابہ نہیں تھا بس چند افراد نے ملکے جناب ابو وقر کی بیعت کی ہے اور اس کے بعد تمام مخالفین کو زور اور فشار کے ذریعے سے بیعت لی گئی ہے لہذا اس حدیث غدیر کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنتو مولا ہو فہاز علی مولا اس سے حضرت علی علیہ السلام کی خلافت اور امامت ثابت ہو جاتی ہے خدا مندعالم انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وسیع اور جانشین کی اتباع و پیرہی کریں اور حضرت علی علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتے ہوئے دین و دنیا میں کامیاب ہو جائیں اپنا دھیان رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ